بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری ریزنز ہیں بہت ساری وجوہات ہیں جی کے وجہ سے ہم اس کو ابھی تک آرمہ سیونٹی تھری سیونٹی فور جیئرز ہو گئے ہیں اس میں اسلامی جو سسٹم ہے گورنمنٹ آف سسٹم وہ انٹریڈیوز نہیں ہو پایا وہ بہت ساری ریزنز ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو ریڈ اوٹ کرتا ہوں پھر ان کو ڈسکس کرتے ہیں کیا شارٹ کامکس ہیں اسلامیزیشن میں کیا مشکلات تھیں کیا پریشانی آئیں اٹیکریٹیو ریلیجیس ایکسٹریم پھر مذہبی انتہا پسندی ہے اس میں تھوڑا سا موڈریٹ جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے تھا وہ بہت اکسٹریمیزم تھا شاید اس وجہ سے بھی لیک او ڈیموکریسی تھنکنگ کا ڈیموکریسی سوچ جو ہے وہ اتنی ڈیموکریٹک نہیں ہے ایتھا نیشن سمجھتے ہو بگریس کانسپس کے بارے میں کچھ لوگوں کے کانسپس کتنی کلیر نہیں ہیں تو اس لیزن سے اس وجہ سے لیک اف دی پیپلز ویل یا ان کی انٹریس جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو یہ ملک کو اسلامیزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتی تھے وہ جس فرمالیٹی کی طور پر کرنا چاہتی تھے لوگوں کی اگنورنس بھی ہے وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے یا جہالت ہے یا انہیں اتنا نالیچ نہیں ہے پھر فورن لوبیز بھی ہیں جس ملک میں کام کر رہی ہیں اور definitely بہت سارے فورن لوبیز کو بہت تکلیف ہے پاکستان اگر کمپلیٹ اسلامک سٹیٹ بن جاتی ہے تو پھر ملک کی اکنومک انڈیشنز بھی ایسی ہیں جو ہم انڈیفرنٹ اوگنیزیشن سے اکنومک ایٹ وغیرہ لے کے کام کرتے ہیں اگر کام کرتے ہیں تو تو اس طرح سے فورن لوبیز کو کام کرتے ہیں اکنومک ڈیپینڈنس بھی میں نے اس کو ڈسکس کر دیا ہے کہ فورن ڈیپینڈنس اکنومک ڈیپینڈنس کے ہم ان سے لون بغیرہ لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان کی ڈکٹیشن بھی تھوڑا سا ابھی ہم ان کو ون میں ون ڈیسکس کرتے ہیں کیا اکنومک کا سائی اس گنم نہیں لیے گئے ریگارڈنگ اسلامی دیشن ڈی کانٹری تو اکورڈنگ تو تو آہی طرح درائٹ اور آرکارڈنگ ڈیسکسن تو روڈرہ رونگ strateگی اس کو آل ویس آہ اپلائے کیا گیا پورٹہک نے تھی اب depressیوم یو ایہوانی بتایا کہ جیسے اس کیسے ہے ہمارے با سیکھ ہر walk of life میں ہے امازہ میں بہت زیادہ کسی کو بھی آسانی سے exploit کر سکتی ہو مذہبیہ والے سے آپ اس کو exploit کر سکتی ہو اتنا extremism ہمارے ہیں lack of democratic thinking ہے جو religious leaders ہیں یا god fathers وہ ہیں وہ اتنی democratic attitude نہیں ہے ان کا وہ impose کرنے کی چکر میں ہوتی ہیں اس لئے وہ اسلام کو اس طرح سے enforce نہیں کر پائے society کے اندر کیونکہ اپنا جو character تھا وہ اتنا democratic نہیں تھا بلکہ وہ ambiguis concepts of religions یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھی سمجھ نہیں پائے کہ اسلام actually way of life ہے اور complete code of life ہے تو کچھ بہت سارے مذہبی رسومات ہیں اس ورشیہ کا رسومات ہی چلتی جا رہی ہیں بلکہ یہ پوری زندگی کی پریکٹیکلی طور پر implement ہوتا ہے سلمیزیسن کے لیے جو لوگ ڈیوٹی تھی وہ جو اس پہ participate کر رہے تھے جو اس کو enforce کرنا چاہ رہے تھے ان کی بھی اتنی interest نہیں تھی personally پوری ایفرٹس نہیں کر پائے ignorance of people ہے لوگ جو ہیں ہمارے ہاتھ آپ کو پتے یہ کہ کسی بھی چیز پہ اتنی آسانی سے عمل نہیں کرتے پھر ان کو know how نہیں ہے ان کو knowledge نہیں ہوتا اسلام کے بارے میں بس اتنے یہ inheritance میں مل گیا اور as a legacy parents نے مسلم خاندان families میں پیدا ہو گیا نام اسلامی رکھ دیا گیا اور سے آگے کسی نے کوشش نہیں کی خود سے کہ ہم مذہب کے بارے میں knowledge کو ہم خود سے سیکھ سکے so that's only یہ جتنی بھی ایفرٹس نہیں یہ صرف ایک لیپ سروسی تھی practically اس پہ اتنا عمل نہیں ہوا فارن اللہ بھی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فارن اللہ بھی میں بہت سارے ایسے external ایفرٹس ہیں ایسی countries ہیں جو پاکستان کو economically support کرتی ہیں non-Islamic countries ہیں اور obviously ان کی culture سے ان کے religiously clash ہو جاتا ہے تو ان کا بھی influence ہوتا ہے اور because of that یہ پوری طرح سے اس کو implement نہیں کر پائے economic dependence ہے پاکستان پھر وہی foreign aid پہ depend کرتا ہے اور foreign جب تک aid نہیں آتی ہماری economic activities نہیں چل پاتی تو اگر ہم خود سے independent ہو جائیں اور خود سے اسلامic system کو لاغو کر دیے پھر ہم ان سے economic aid ہے جو support کرتی ہے وہ ملنا بہند ہو جائے گی تو یہ بہت شریعی reasons ہی one by one میں نے discuss کر دی آپ کے ساتھ جن کے وجہ سے ہم society کو معاشرے کو اسلامization کی طرف نہیں لے جا سکے تو یہی obstacles ہیں یہی مشکلات ہیں یہی ڈرکاپٹے تھیں اسلامization اسلامic system کو convert کرنے میں اس کو implement کرنے